بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویورس ویلکم تو مائی چینل کیسے آپ سب لوگ امید ہے خیرے سے ہوں گے آج ہم بنانے جا رہے ہیں بہتی کرسپی مزے کے آلو کے سیخ کباب جس کی ریسپی بہتی سیمپل ہے بہتی کوکلی بن جاتے ہیں جلدی سے ہم اپنی ریسپی کو سٹارٹ کرتے ہیں یہاں پر میں نے ایک کلو آلو لیے ہیں ان کو اچھے سے بوائل کر لیا ہے اب ہم اس کو گریٹر کی وضع سے گریٹ کر لیں گے تقریباً چار یا پانچ منٹ کے اندر اچھے سے ہم اسے گریٹ کر لیں گے ہاں گریٹ ہم نے اس لیے کیا ہے تاکہ اس پہ کوئی بھی گھٹلیا نہ رہ جائے آپ چاہیں تو آپ اسے ڈرائیک ٹک پیس بھی سکتے ہیں تو میں نے ان کو گریٹ کیا ہے تو آپ بھی گریٹ کریں گے تو یہ زیادہ بہتر رہیں گے اس کے بعد بار یہ سپائسز کی یہاں پر میں نے ایک چمچ سرک میرچ کا پاوڈر لیا ہے 1 چمچ ہی میں نے نمک لیا ہے تھوڑی سی اچوائن لیا ہے آدھا چمچ کالی میرچ کا پاوڈر لیا ہے سکھا دھنیا ہمارے پاس 1 چمچ لیا ہے گرم مصالا پاوڈر 1 چمچ لیا ہے دردری مرچے نہیں ہے ہاف چمچ ہی ہم نے زیرا پاوڈر لیا ہے ہاف چمچ ہی ہم یہاں پر چاٹ مصالا لیں گے اگر آپ کے پاس مینگو پاوڈر موجود ہے چاولوں کو پیس کر آٹا بنا لیا ہے اس طرح سے دو چمچ جائے گا یہ بیٹر کے اندر تو اس سے بہت ہی کرسپی بنے گے ہمارے سیخ کباب آلو اچھی طرح سے ہم نے میچ کر لیا ہے تو اس کے اندر تمام سپائسز جو ہے ہم اس کے اندر ایڈ کر دیں گے تھوڑا سا پیاز لیں گے اسے باری کٹ لیں گے اس کا پانی ہم نے چوڑ لیں گے اور وہ بھی اس کے اندر ہم شامل کریں گے تو بہت ہی کرسپی سے ہمارے سیخ کباب بنیں گے اب باری ہماری بریکٹ کرمز کی ایڈ کرنے کی تو ہم اس کو ڈال دیں گے بریکٹ کرمز ایڈ کرنے سے یہ کرسپی ہو جائیں گے اور ہمیں انڈا یا کوئی اور چیز رکھانے کی ضرورت نہیں پڑے گی چاول کا آٹا بھی ہم نے اس لیے ڈالا ہے کہ یہ بہت ہی کرسپی سے بنیں اب آتوں کی مدد سے ہم اس کا بیٹر تیار کر لیں گے اچھی طرح سے بیٹر تیار کریں گے تاکہ جو تمام سپائسز ہیں وہ اچھی طرح سے مکس ہو جائیں اب ہم اس میں تھوڑا سا ہرہ دنیا ایڈ کر دیں گے آپ چاہیں تو اوری مرچے بھی ایڈ کر سکتے ہیں بہت ہی خوبصورا سا کلر آجاتا ہے اس سے اور یہ دیکھنے میں بہت ہی اٹریکٹیو لگتے ہیں بیٹر تیار ہو گیا تو اب باری ہماری سیخ کباب بنانے کی اگر آپ کے پاس سیخ کباب بنانے والی سٹک موجود ہے تو آپ اسے یوز کر سکتے ہیں نہیں تو اس طرح سے ہاتھوں کی مدد سے اسے گول کر لیں اور گھر میں موجود کسی بھی پینسل کو لے لیں اور اس طرح سے سیخ کباب بناتے جائیں پینسل کے اوپر ہم بیٹر کو لگا دیں گے لمبائی میں لگائیں گے اور لمبے سیخ کباب بناتے جائیں گے ہاتھوں کی مدد سے اس کی شیپ کو اجسٹ کر لیں گے تاکہ ایک پرفیشنل سے لک کا جائے اب پینسل سے اس کو نکال لیں گے اور ٹری میں رکھتے ہی جائیں گے اسی طرح سے سارے کباب ہم بناتے جائیں گے اور ٹری میں رکھتے جائیں گے تقریباً انہیں پندرہ منٹ کے لئے ہم فریزر میں رکھیں گے تاکہ یہ اچھے سے سیٹ ہو جائیں آپ انہیں بنا کر ایک مہینے تک فریز کر سکتے ہیں اور یوز کر سکتے ہیں جب آپ کو چاہیے ہو ان کو شیلو فرائی کر لیں اب ہم ایک پین میں یا کڑائی میں کوکنگ گوئل کو گرم کر لیا ہے اور باری باری کباب کو رکھتے جائیں گے شیلو فرائی کرنا ہے ہم نے آپ انہیں لائٹ فرائی بھی کر سکتے ہیں دو طرح سے میں کباب کو فرائی کروں گی ایک دارک فرائی کروں گی اور چند کباب کو میں لائٹ سا فرائی کروں گی جس طرح سے آپ کھانا چاہتے ہیں پسند ہے بیسے کرتے جائیں اب ہماری نیچلی سائٹ پک چکی ہے تو ہم اسے دوسری طرف پلٹ دیں گے بیٹر ہمارا پہلے سے ہی پک کر ریڈی ہو چکا تھا کچھے والا نہیں تھا تو اب نے جسٹ اسے کلر ہی دینا ہے ماشاءاللہ سے بہت ہی خوبصورا زبردستہ کلر آگیا ہے اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی ہے تو جلسی سے ویڈیو کو لائک کر دیں چینل پر نئے ہیں تو سبسکرائب کریں ساتھ دیئے بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ میری نئی ویڈیو کا نوٹیفکیشن آپ کو بروقت مل سکے منٹ ساس کے ساتھ آپ اسے سرب کریں دیکھیں میں نے چند کباب جو ہیں ان کو ڈارک براؤن کیا ہے اور تھوڑے سے کباب کو میں نے لائٹسا براؤن کیا ہے اگر آپ کو ریسپی پسند آئی ہے تو اگر ایک لائک کر دیں مل دیں انشاءاللہ کسی اچھی سی ریسپی کی ساتھ تو ہوں میں مجھے یاد رکھے گا اللہ حافظ